اسلام علیکم سنگیوں دوستو آج شرخان نا تاروف لڑا میں توسان سامنے رکھ ساں اسنا نا اکثر توسان سنتا اسی چودری اکرام گجران زبانی استاد فتح محمد جڑے کو ٹینے رہنے لیسے آج نا تاروف انشارتہ استاد فتح محمد رانو اسی تاروف پیش کرنے سے پہلے ایک نکی جی ریکویسٹ کہ چینل جنہ جنہ سبکرائب نہیں کیتا اور چینل ضرور فالو کرنے تاکہ انہیں ایندہ بھی نوٹیفکیشن ملنے رہے اس وقت چینل ضرور سبکرائب کرو اور سنگیے دوستانگی کے شیئر بھی کرو بلا تخیر تاروف شروع کرنے اور استاد فتح محمد قریشی کرانے استاد فتح محمد قریشی انیس سو آٹھ یعنی نائنٹین بیرو ایٹ میں کوٹا میں پیدا ہوئے ان کے والد بلو خان دربارِ آلیہ باوہ غلام بسشاہ نتح شریف کے خدمتگار تھے زندگی وحین گزاری اور دفن بھی مزار شریف کے عاتے میں ہی ہے جو استاد فتح محمد کو تصوف سے وابستگی اور صوفیہ سے ارادت گرسے میں ملی ساز سے گہرہ لگاؤ تھا اور آواز اللہ تعالیٰ نے قدرت سے انہوں کو خوبصورتی ادافی کی ابتدا شرخانی سے کی اور منجہ ہوئے شرخان تصمیم کیے گئے ایک بڑا شرخان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ستار نواز بھی تھے چنو خان ساکون تخت پڑی سے فن سیکھا ستار نوازی کے ساتھ ساتھ ہارمونیم اور تبلے کے بھی بہت بڑے فنکار تھے چودری اکرم گجر پروفیسر موسیقی کینگا پٹوار نے ستار نوازی کا فن استاد فتح محمد سے ہی سیکھا ایکول کنگا پٹوار جناب چودری اکرم مرہوم استاد فتح محمد جیز نوشہی طرز کے بانی تھے اپنے وقت کے عظیم کڑا نواز استاد فضل علی استاد فتح محمد کے سگے بائی تھے استاد فتح محمد نے بعد میں شرخانی چھوڑ کر مستقل ستار نوازی کی آفز بشیر اور سید رضا شاہ کے ساتھ اکثر سنگت کی آفز بشیر جو نتھوٹ کے رہنے والے ہیں تحصیل کوٹا میں محمد مسکین جو جیوڑا کے رہنے والے ہیں اور راجہ یکوب آف جنجور فنے شرخانی میں استاد فتح محمد کے ناموار شگرد گزرے ہیں استاد فتح محمد انیس سو چونٹ یعنی نانٹین سکسٹی فور میں خالق عقیقی سے جاب ملے کھتہ پٹھوار میں استاد فتح محمد ستار نوازی میں ایک بہت بڑے استاد کا دردہ رکھتے تھے معروف ستار نواز فضل حسین اور سائنسوار ساکن پنجاڑ انہی کے شگرد تھے معروف ستار نواز امیر کابل ارف میر فضل حسین جو زبیر قریشی صاحب کے سسر ہیں وہ بھی انہی کے شگرد تھے راجہ خوشال خان مرہوم کی آتھوں سے لکھی بیازوں کو دیکھنے سے ملہوم ہوا کہ استاد فتح محمد آلہ درجہ کے شاعر بھی تھے خطہ پٹھوار کے بے شمار پرانے شرخانوں نے ان کا کلام سنایا ہے وہ خستہ یا خستہ آل خلص استعمال کرتے تھے مجھے خود خستہ نامی شاعر کی تلاش بھی تھی یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ مجھے خود خستہ نامی شاعر کی تلاش بھی تھی راجہ خوشال خان کے ایک ریجسٹر پر ان کے اشار درجیں جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ فتح محمد ساکن کوٹا عرف خستہ راجہ خوشال استاد صدیق وان اور مائی رحمت جان نے خستہ کے اکلام کو بہت پڑا استاد فتح محمد خستہ فارسی اور پنجابی دونوں میں امدہ شاری کرتے تھے ان کے اکلام آپ کی نظر براگ نشین شنشاہ بوندند سوے فلک رفتہ مرخبہ آمد زرک خال جبین نمکین روحنیت چیم مسرد دلہ رہنمہ آمد تین چیست کل جبرائیل جانب جبرائیل گفتہ مصطفی آمد دست بستہ کدسی سر نگوں خستہ آمد آمد سلورے انبیاء آمد یہ ان کا فارسی کا شعر ہے ان پنجابی نشیر کہ یا رب نے میران پر جوش نہ ہو کر کچھ عوشت ہے اوشوں بے عوش نہ ہو پڑ کے ویکتوں ذرا خموش نہ ہو جڑے اسم میں تینوں پڑا دتے بیڑا تر کے سمندروں بار آیا باران برساندہ عرصہ گزار آیا جتے پیر میران دم مار آیا بدلے حق دے لکھان چھڑا دتے اجڑے شہر بھی آن وسائے میران ماں پتران میل کرائے میران سنگی یار بھی کئی ملائے میران خستہ آل سب جگڑے مٹا دتے یہ شہر مطلب انہاں بہت سپاک نشانی لکھے سے اللہ پاک استاد پتے محمد نا نے درجال بلند کر رہا ہے اور اللہ پاک اسنا سارے ہیں کہ انہیں وزرگن یاد رکھنے نے تفیق دے اور انہیں قدر کرنے نے تفیق دے ایک ریکویسٹ کہ سنگی یار دوستان کی بھی شیئر کرو اور چینل ضرور سپریٹ کرو بہت شکریہ اللہ